بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول اہل کریم جن صفات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو صفات حمیدہ ہیں صفات حسنہ ہیں ان میں ایک بڑی صفت صبر و قناعات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر قناعات اختیار کرے اور کوئی اگر تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے صبر کی تو ویسے بہت ساری صورتیں اور قسمیں ہیں ایک صبر ہے گناہوں کا تقاضہ پیدا ہو تو آدمی صبر کرے اور اپنی اس خواہش کو دبائے یہ ہے صبر عن المعسیہ اور ایک صبر علی طعاء ہے کہ جو طعات اللہ تعالیٰ نے فرض یا واجب کی ہیں یا جن کی فضیلت بیان فرمائی ہے قرآن و سنت میں ان کے کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طعات کو اختیار کر لے تو یہ صبر علی طعاء ہے اور ایک صبر ہوتا ہے کسی مسئیبت کے وقت میں کوئی تکلیف پہنچی ہے کوئی دکھ پہنچا ہے کوئی مسئیبت آئی ہے کوئی بیماری ہے کسی کا انتقال ہوا ہے کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو اس وقت میں صبر کرنا یہ ہے صبر علی المصیبہ کسی مسئیبت پر صبر کرنا تو اس کی بہت اہمیت ہے اور اپنے بندوں میں اللہ رب العزت اس صفت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس پر بندہ کناعت اختیار کرے اور شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہ لائے یہ بھی اللہ تعالی اپنے بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ صبر و کناعت دو گویا صفات ہیں جن کی اہمیت ہے اور جن کو اللہ تعالی اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی نے اس سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امرہو کلہو خیر فرمایا کہ تعجب ہے مومن کے معاملے پر اس کا پورا معاملہ اس کی ہر حالت اس کے لئے خیر ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ مومن کے سوا اور کسی کے لئے نہیں ہے یہ جو فضیلت ہے یہ جو صفت ہے یہ جو حالت ہے یہ مومن کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی اِنْ اَصَابَتْ فُسَرَّا شَكَر اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو نعمت کا مزہ بھی لے رہا ہے اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کے لئے عجر بھی زخیرہ ہو رہا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهِ لہٰذا یہ شکر ادا کرنا اس کے لئے بہتر ہی بہتر ہے وَإِنْ اَصَابَتْهُ ذَرَّا صَبَر فَقَانَ خَيْرَ اللَّهِ اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی دکھ پہنچتا ہے اس پر وہ سبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے عجر عطا فرماتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تکلیف مومن کو پہنچتی ہے اس پر وہ جب سبر اختیار کرتا ہے تو اسے عجر ملتا ہے حَتَّ شَوْقَتَ يُشَاقُحَ یہاں تک کہ جو کانٹا اس کے چُبتا ہے اس پر بھی اس کو سبر کرنے کی وجہ سے عجر ملتا ہے تو اب کانٹے کی چُبن کتنی معمولی سی ہوتی ہے جب اس پر بھی عجر ملتا ہے تو کسی کا بیٹا فوت ہو گیا کسی کا والد فوت ہو گیا کسی کی والدہ فوت ہو گئی کسی کا بھائی کسی کی بہن فوت ہو گئی یا اور کوئی مالی نقصان پہنچ گیا یا کوئی تکلیف آ گئی بیماری ہے اس وقت کرونا کی وبا بھی چل رہی ہے اس سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں اسفطال بھرے ہوئے ہیں تو جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو جب کانٹا چوبنے پر عجر ملتا ہے تو جتنی تکلیف میں شدت ہوگی اتنا زیادہ عجر میں اضافہ ہوگا تو اس لیے بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری حالت سے واقف بھی ہیں اور اس حالت کو تبدیل کرنے پر قادر بھی ہیں اس کے باوجود اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت دے رکھی ہے کوئی بیماری دے رکھی ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی تو اس لیے سبر کرنا چاہیے اور قناعت اختیار کرنی چاہیے ایک اور روایت ترمزی کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم و رزق کفافا وہ کامیاب ہو گیا کہ جو اسلام لے آیا اور پھر اس کو رزق بقدر کفاف دیا گیا بقدر کفائت دیا گیا اتنا کہ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو جائے وہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے اسے کناعت کی دولت سے نوازا کہ وہ شکوہ شکاعت اپنی زبان پر نہیں لاتا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو سوچ سوچ کر شکر اختیار کرتا ہے اور جو دیا ہوا ہے اس پر کناعت اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اس کے لیے کامیابی کی بشارت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور کناعت کی دولت سے نوازے اور بے صبری اور شکوہ شکاعت سے بچائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ سوچنا چاہیے اور وہ اگر آدمی گھوڑ کرے تو اپنے جسم کے اندر ہی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہم عربوں روپے خرچ کر کے اس جیسی نعمت دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے یہ آنکھوں میں بینائی اللہ تعالیٰ نے دیا کتنی بڑی نعمت ہے جس کو نہیں دی گئی اس سے پوچھیں وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا کسی چیز کو دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہو سکتا وہ اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے بیوی بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکتا تو کتنی بڑی محرومی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں مفت میں دے رکھی ہے اگر اس بینائی کو اللہ تعالیٰ چھین لیں تو عربوں روپے خرچ کر کے آپ بینائی نہیں لے سکتے آپ مسنوی آنکھ لگوالیں گے آنکھ کا ڈلا بن جائے گا ظاہری طور پر وہ آنکھ دکھے گی لیکن اس میں نور نہیں ہوگا اس میں روشنی نہیں ہوگی ابھی تک سائنس نے ایسی کوئی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ بینائی پیدا کر سکے آنکھ میں اسی طرح تمام آزا کو آپ سنیں اور سوچیں کہ ایک ایک عضو میں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی کا شکر ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایک نعمت کیسی بے مثال ہے اور عربوں پہ خرچ کر کے ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے اور ہمارے جسم سے بہار جو نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اور دن رات ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو شکر نعمت اور صبر اور قناعت یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے تو اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرنا چاہئے یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے آنکھیں دیئیں یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے سننے کی قوت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے مجھے زبان عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے دماغ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے میرا دل صحیح ہے میرے گردے صحیح ہیں میرا جگر صحیح ہے میرا میدہ صحیح ہے میں کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں مجھے پیاس لگتی ہے مجھے پشاب صحیح آتا ہے یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جب یہ نہ ہو اور ایک چیز میں ذرا سے خلل واقع ہو جائے تو آدمی کتنا بے چین ہو جاتا ہے تو ان نعمتوں کو سوچ سوٹ کر شکر ادا کرنا چاہیے تو گویا حاصل یہ ہوا کہ شکر نعمت کی عادت بنائیں سوچ سوچ کر شکر کریں اور کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر اختیار کریں اور جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس پر کناعت اختیار کریں شک و شکایت زبان پر نہ لیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین